بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت اگر یہ موجزاتی قرآنی آیت پڑھ لے تو اس کا شہر صرف تین دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جائے گا آزمالو محترم ناظرین ہر کسی کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو وہ دنوں میں لکھ پتی کروڑ پتی بن جائے کیونکہ دنیا کی تمام آسائشوں اور سہولیات کے لیے آپ کو دولت ہی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس دولت ہو وہ اپنے لیے جو چاہے خرید لے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رہنے کے لیے شاندار گھر ہو اس کے پاس نئی گاڑی ہو اس کے پاس آمدنی کا ایسا ذریعہ ہو کہ اس کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے ناظرین یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں حساب رزق آ جاتا ہے تو وہ اپنے لیے کوٹھی بنگلے اور گاڑیاں بھی حاصل کر لیتا ہے اور دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہیں وظیفہ بھی ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گا اس وظیفہ کو جو بھی کامل یقین کے ساتھ کرے گا اللہ کے فضل سے دنوں میں وہ کروڑ پتی بن جائے گا آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے محترم ناظرین یاد رہے کہ یہ وظیفہ ایسی قرآنی آیت کا ہے جو کہ سورہ یاسین کی ایک آیت وہ صورت جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے یہ آیت سورہ یاسین کی کون سی آیت ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آج کا ہمارا وظیفہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ آیت سورہ یاسین کی کون سی آیت ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے آپ کو سورہ یاسین کے چند فضائل بتاتے ہیں سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ اس کے لیے دس بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا دوسری روایت ہے حضرت عطا بن عربی ربح جو جلیل القدر تابع ہیں ان سے روایت ہے فرمایا کہ مجھے یہ قبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی دنیاوی اخروی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی اور وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کی بکشش ہوئی ہوگی ناظرین ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بکشش کرتی ہے سن لو کہ وہ سورہ یاسین ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو ناظرین سورہ یاسین کے متعدد فضائل ہیں جو کہ اگر بیان کیے جائیں تو ہماری مختصر ویڈیو اس کے لیے کافی نہ ہوگی اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے اس جیسی کئی ویڈیوز بنانی پڑیں گی جیسا کہ آخری روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا فرمائی کہ یہ سورت حضور اخدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے دل میں ہو لہذا چاہیے کہ اس سورت کو ہر مسلمان لازمًا یاد کری اور صبح و شام اس کی تلاوت کا احتمام کرے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ یاسین کی وہ کون سی آیت ہے جس کے خواس اور وضائف ہم آپ کو بتانے والے ہیں یاد رہے کہ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹھامن ہے تو ناظرین آئیے آپ کو سلام قول من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت اس کا وظیفہ اور اس کی طاقت بتاتے ہیں ہم آپ کو اس کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے بات اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین یاد رہے قرآن پاک میں ہر مشکل و بیماری کا حل موجود ہے پس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفاء رحمت ہے یاد رہے کہ ایمان والوں کے لیے سورہ یاسین کی آیت میں بہت سے پوشیدہ اثرات ہیں اور بے شمار فضائل ہیں اور اس آیت میں ہر قسم کے امراض سے شفاء کا حل ہے ناظرین ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا قرآن پاک کا دل یاسین ہے اور یاسین کا دل یہ آیت ہے دوستو اقابلین کا کہنا ہے کہ اس آیت کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے اگر کسی کا روزگار نہ ہو اسے روزگار مل جاتا ہے ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ان مقاصد کے لیے پانچ سو مرتبہ روزانہ سلام قول من رب الرحیم اس آیت کو پڑھیں اور چالیس دن تک اس کو کریں تو انشاء بھی بیان کیے گئے ہیں بہت جلد حاصل ہو جائیں گے آئیے ناظرین اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں یاد رہے کہ آپ نے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ سواب ہو اللہم مبارک یہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ کو دنوں میں انشاءاللہ کروڑ پتی بنا دے گا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگا جائے گا ناظرین اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اس طرح اس وظیفے کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس قیمتی وظیفے سے استفادہ کر سکیں ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑتی ہوں اس میں اس آیت کو گیارہ روز تک روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پیلائیں انشاءاللہ مریض کے شفایاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا ناظرین ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے تین سو مرتبہ روزانہ اکیس دن تک پڑھے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا محترم ناظرین اس آیت کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ اگر کوئی بھی شخص روزانہ کو پڑھے گا معمول بنا لیتا ہے تو اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے اچھا رشتہ ملنا خوشبختی کی دلیل ہے کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسائل میں پریشان ہوتے ہیں اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قولم مر رب الرحیم کو چالیس دن تک روزانہ نو سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا ایک اور روایت کے مطابق تو شخص اس آیت کو روزانہ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لی تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس قسم کی برکت سے پورا ہو جائے گا اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے اس لیے اس آیت کو ضرور اپنے معاملات میں شامل کریں اور بتائے گئے وظیفے سے مستفید ہوں ناظرین یہ وہ آیت مبارکہ ہے اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ ہی زیادہ کیوں نہ ہو انشاءاللہ آپ کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو سلامن قول من رب الرحیم کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے ناظرین آخر میں دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس آیت کے وظائف سے استفادہ کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے عطا فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور